اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیا حال چالیں آپ سب کے آج میں آپ کے ساتھ سوف پارٹی میکپ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ مائیو میں مہندی میں یا نورملی ایونٹ میں جیسے برڈے پارٹیز بغیرہ ہوتی ہیں ان میں آپ یہ لوگ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے پینگ کیا پیچ کلر کا ڈریز پینا ہوا ہے تو اس میں یہ بہت زبردست لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم اب شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایف ایس تھارٹی سکس ٹرائلون لگایا ہے کیونکہ ان کی ڈارک الیت اتنے نہیں تھے تو سب سے پہلے میں نے ان کے ڈارک سرکل پہ اور آئیس پہ اچھی طریقے سے ایف ایس تھارٹی سکس کو اپنی فنگر کی ہلپ سے اچھی طریقے سے پینیڈریٹ کرا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس تھارٹی ایٹ ایف ایس ٹھوٹی فائیف کو مکس کر کے ان کی آئیس پہ اور لائٹ سا ویٹ کیا ہے تاکہ یہ کہ اسکن پر اچھی طریقے سے پینٹریٹ ہو جائے اور اسکن کو موسچر بھی مل جائے اور اسمودھ بیس بن جائے تو اس کے اسے میں نے پہلے اچھی طریقے سے پینٹریٹ کیا جب تک میں بیس لگانے کے بعد مطمئن نہیں ہوتی میں ٹیپنگ کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے فیر کلر کا کمپیکٹ پاورڈر لگایا ہے اور کمپیکٹ پاورڈر جو میں نے لگایا ہے وہ ہے گلیمر فیز کا ٹھیک ہے نیکٹ میں نے کاشیز کی پیلٹ میں سے پیچ کلر کا شیڈ لیا ہے شیمر شیڈ جیسے کہتے ہیں شیمر شیڈ لیا ہے ویدھ ہیلپ آف مائی فنگر اور اچھی طریقے سے ان کے آئی بول پہ فل آئی بول پہ اچھی طریقے سے میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے نیکس سٹیپ براؤن شیڈ لینا ہے اور براؤن شیڈ لے کے ان کے کورنر سے لے کے کریس ایریا جو ہوتا ہے جسے ہم ساکٹ لائن بھی کہتے ہیں اسے اچھی طریقے سے چھوٹے بریس سے لگانا ہے دونوں آئیز پہ اچھی طریقے سے اور اسے اچھی طریقے سے پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو میک اپ ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور جہاں میں نے پیچ کلر شیڈ یوز کیا ہے اس جگہ پہ آپ کولن شیڈ یوز کر کے بھی اس سوفٹ لوک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس سٹیپ میں نے یلو کلر لے کے اسے ساکٹ ایریز کے اوپر اور رو بون کے نیچے یعنی دونوں کے سینٹر ایریے پہ اچھی طریقے سے لگا کر چھوٹے سے بریسے کی ہیلپ سے میں نے لگایا ہے اور اسے براؤن شیڈ کے ساتھ مرچ کر دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ ایک ریفلیکشن سا نکلے براؤن سی شیڈ کا پھر مجھے ان کی ڈریز کے اکارڈنگ تھوڑا سا لائٹ میں میں نے پیچ کلر کے ساتھ یہ ان کا ڈریز ہے تو میں نے یہ پیچ اور اینڈی پنک کلر کو مکس کر کے ان کے ساکٹ ایریے کے اوپر جہاں ہم نے براؤن شیڈ کی لیا تھا کا ادھری لگا کے اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے بلینڈنگ مست ہے کیونکہ آئیز میک اپ اسی سے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے جس میں زیادہ بلینڈنگ ہوئی ہو پھر میں نے اپنی پیچ کلر کو ری فریش کیا ہے ری فریش ضرور کیا کریں اسی کلر پاپ آٹ ہو کے نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم ان کے انر آئیز پہ سلوہ شیڈ لیں گے جو پیلٹس میں ہوتا ہے وہ ہی میں نے شکاشیز کی پیلٹس سے لیا ہے تو اسی سے ہی میں نے فنگر کی ہیلپ سے ان کے انر آئیز پہ لگا دیا اس سے آنکھیں کھلی کھلی اور بڑی بڑی اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جو کہ بہت آج کل ٹرین بے چل رہا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سٹیپ اب میں نے سیلر لیا ہے ان کے فل آئی بار پہ لگا دیا اس سے گلیڈر اچھی طریقے سے چپک جاتا ہے اور ڈسٹ آف نہیں ہوتا ہے تو میں نے دو تین شیڈ ملا کے ان کے ڈریس کے اکارڈنگ میں نے پیچ شیڈ لیا ہے شیمر میں گولڈن شیڈ لیا ہے اور اس میں میں نے پیچ کلر کا شیڈ بھی مکس کیا ہے اور اس میں آپ جو پیلٹ یوز کر رہی ہوں میں وہ ہے میسلوس کی پیلٹ یہ والی جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس سے بہتی پیارا لوک آتا ہے اور بہتی ریزینیبل پرائز میں یہ پیلٹ مل جاتی ہے آپ بزار میں معلوم کر کے دیکھئے گا بہت اچھے اس میں ڈیفرنٹ کرر کے ملٹی کلر کے شیڈ آئے میں ہیں آپ اسے لوز میں بھی خرید سکتے ہیں اور پیلٹ اس پہ بھی لے سکتے ہیں نیکس سٹیپ میں نے آئی برو فلپ کی ہے میں نے ڈاک براؤن شیڈ بنانے کے لیے لائٹ براؤن شیڈ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا بلیک شیڈ ملا کے اسے ڈاک براؤن سا اپنی آئی برو کے حساب سے شیڈ بنا کے ان کے آئی آئی برو فل کی ہیں اور ابھی میں اس پولی سے ان کو بلینڈ نہیں کروں گی اس لیے کیوں ابھی وہ کلر ہم نے ویٹ برس سے لگایا تو تھوڑا گیل ہے اس کو سکا کر بلینڈ کیا کریں ٹھیک ہے پھر کرسٹین کا وائٹ گولڈ شی� اچھی طریقے سے ہم نے پھیلا دیا ہے ایک دو الگ سے رکھا ہوا کلر نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے بلینڈنگ ساست کرتے رہا کریں کوئی بھی شیڈ لگانے کے بعد آپ اس کو بلینڈ کرتی رہا کریں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں برابر بلینڈنگ کر رہی ہوں کوئی سا بھی شیڈ آپ کو الگ سے نظر نہیں آئے گا کتنے جبکہ میں نے ان میں کلر یوز کیا ہے اس میں میں نے براؤن کلر یوز کیا ہے اس میں میں نے یلو شیڈ یوز کیا ہے اس میں میں اگر کوئی سا بھی شیڈ آپ کو الگ سے نظر نہیں آئے گا پھر میں نے وارٹرپروف جیل لائنر کا جل یوز کیا ہے اپنی وارٹر لائن میں کیونکہ اکثر آپ کو پتا ہے کلائنٹ کی آئس پہ وارٹر آ جاتا ہے یعنی آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ آئس کچھ لوگوں کی سینسیڈیو ہوتی تو اس لیے میں جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ وہ جیل لائنر یوز کرو یا وہ وارٹرپروف آئی لائنر یوز کرو تاکہ کہ اگر آنسو آ بھی جائے تو بلیکنس پول آئس پہ نا پھیلے ٹھیک ہے اچھا وہی براؤن شیڈ جو میں نے سوکٹ ایریے پہ لگایا تھا وہی لور لیش پہ لگایا ہے اور چھوٹے سے بریش سے لگایا ہے اور یہ میں نے ان کے لیشیز لگائی ہیں نورمل لیشیز لگائی ہیں زیادہ کوسلی نہیں لگائی ہیں اور یہ تھوڑا ویڈیو بلر ہو گئی تھی بٹ چلتا ہے یہ سب کچھ پھر اب ہم اس پولی کے مدد سے ہم اپنے آئی برو سیٹ کریں گے کیونکہ اب ہمارا جو ویٹ بریش سے ہم نے لگایا تھا وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب آرام سے بلینڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب پیش شیڈ لے کے میں نے اسی براؤن شیڈ کے اوپر لگایا ہے تاکہ ایک خصورت سلوک آئے اور ان کے ڈریس سے بھی میچ ہو سکے ٹھیک ہے یہ ایک ٹریک آپ کو بتا رہی ہوں جو پہلے آپ نے براؤن کلر یوز کیا ہے اس کے پر ایک پیچ کلر شیڈ کریں تو بہت پیارا سا کلر بنتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے یہ آئیس پہ اور یہ ان کے ڈریس کچھ اسی کلر کا تھا پیچ شیڈ کا تو بہت پیارا شیڈ کا شیڈ تھا ان کے ڈریس کا تو اس کے حساب سے میں ان کا آئیس میک اپ کیا ہے تو ان کو بہت پسند آیا ہے اب اس کا فائنل لوگ دیکھئے گا آپ لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہے آج کل آپ کو پتا ہے سوف میک اپ بہت چلے لوگ کہتے ہیں سوف میک اپ کریں اس میں سب کچھ ہوتا ہے مگر نظر کچھ نہیں آتا ہے تو یہ والا جو ٹرینڈنگ میک اپ چلے آئے زیرو لوگ بھی کہتے ہیں اسے اور بس اللہ آئیس میک اپ تھوڑا اس میں شی نہیں ہوتا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میرا کام کیسا لگ رہا ہے اور میں اور کن چیزوں پہ کون سے میک اپ پہ یا کسی مشہور شخصیت کی انسپائر لوگ آپ کو چاہتی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سے میری چینل کو شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ٹیک کیا رہ سیل ٹل دن بھائی اور اللہ حافظ ٹلی بیشتہ ٹلی بیشتہ موسیقی